پاکستان میں عید الفطر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے ملک پھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات اسلامباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر کراچی پشاور اور کوچہ میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ملک و قوم کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لئے دعائیں نماز عید کے اجتماعات میں غصہ کے مسلمانوں کے لئے خصوصی دعائیں کرائے گئیں اسرائیل کے مسالم کے مضمت علم اکرام کا کہنا تھا عید کے خوشیوں میں غصہ کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے ایکسپریس نیوز کے جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک سادر مملکت و فصر آسن کی قوم کو عید پر مبارک پاس فلسطین و مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عواند کے ساتھ اظہار ایک چیتی سادر مملکت آسیف علی زرداری نے کہا عالمی برادری غزہ میں فوری جنبندی اور امداد کی فراہی یقینی بنائے پاکستان کشمیری عواند کے لئے اپنی اقلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا سادر مملکت آسیف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز سے عید ادا کی وزیراعظم شباشریف نے مورتاؤن لاہور میں عید کی نماز پڑھی وزیراعظم شباشریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج ملک کو عظیم بنانے کے اہد کا دن ہے اللہ کرے ہم وطن عزیز کو حقیقی معینوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنائے عید پر مظلم کشمیری اور فلسطینوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سادر مملکت اور وزیراعظم کا چالی فون اقرابتا آسیف علی زرداری نے شباشریف کو عید کی مبارک بات دی چوہے منتی پس پاچی بلاول گھوٹوں نے گھڑی خدا بخش میں نماز سے عید ادا کی کہا عید کی خوشیوں میں کمزور اور ندار تبقات کا خیال رکھیں نفرت، تاثر، فرقہ پرستی اور دشتگردی اسلامی تعلیمات کے منافع ہیں ایسے رجنات پر قابو بانا ناگزی ہے چیرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارک بات مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو خیراج عقیدت آئی ایس پی آر کے جانب سے پیغام میں کہا گیا ایک سپاہی کے لیے عید کا اصل جوہر فرنچ لائن پر خدمات انجام دینا ہے قوم کی حفاظت اور عید پر پیاروں سے دور رہنا سپاہیوں کا شعار ہے قومی ہیروز کے غیر متزلزل خوصے پوری قوم کے لیے مشلے راہیں ہمیں بخادر سپوتور ان کے خاندانوں کے ان کے قربانیوں کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہیں عید و فتر ہر گھر میں خوشیاں اور خوشاری لائے وزیراللہ پنجا مریم نواز کا عید پر پیغام کہا غریب طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں عید کے روز شہدہ کے علی خانہ کو بھی نہ بھولیں وزیراللہ خیوے پختخوا علی امین کنڈاپون نے دی آئی خان میں عید کی نماز کری وزیراللہ کے پی علی امین کنڈاپون نے کہا عید و فتر ملت اسلامیہ کے اجتماعیت اور یگانگت کا مصر ہے بامی اتحاد اور ملی یگجیتی کو فروق دے کر ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں وزیراللہ بلوچستان سے افراد بکٹی کہتے ہیں اپنی خوشیوں میں ان افراد کو بھی شامل کریں جو اس دن کو منانے کے استعاد نہیں رکھتے آج ہم اپنی تمام سیکیورٹی فورسز کے شہدہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں گورنر سن کامرانٹے سوری نے پولو گرانڈ کراچی میں عید کی نماز کری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امید ہے یہ عید پوری قوم کے لئے خوشی اور شادمانی کا باعث ہوگی اہد کریں ملکی تعمیر اور ترقی کے لئے اپنی بھرپور کوشش کریں گے اجالہ جیل میں نماز عید کی ادائی کی جیل کی مرکزی جامع مسجد میں بڑا اجتماع بانی پیچائی اور شاہ محمد قریشی نے بھی نماز عید ادا کی جیل ذرائع کے مطابق نماز کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا بانی پیچائی پہلے صفت میں موجود تھے نماز عید ادایگی کے دوران سیکیورٹی ہائی ہلچ رہی دنیا میں عید کی خوشیاں فلسطین میں غم کے پہاڑ عید الفطر پر بھی غزہ میں بمباری نارب کی چوبیس گھنٹے میں مزید تیس سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی بربریہ سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 33000 سے تجاوز کر گئی اسرائیل نے جنگ روپنے اور غزہ سے پہنچ کے انخلاص سے انکار کر دیا عید پر فلسطین ان نائے کپڑوں اور روایتی خانوں سے محروم سرکیہ نے غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل کو بعض مصنوعات برامت کرنے پر پابندی لگا دی آس آس کشمیر میں نماز سے عید کے روح پر بر اجتماع کشمیریوں نے عید کی خوشیاں مظلوم پلسطینی عوام کے نام کر دی مزفر آباد میں نماز عید کے بعد ریلی نکالی گئی مقبوضہ کشمیر اور پلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار ایک چہتی ریلی کے شرکہ کی پلسطین اور کشمیر کی آساسی کے لیے نارباسی تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملکی حالات بدلیں اور عوام کو ریلی دیں چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی کی ملتانبی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا مشکل حالات میں بڑی ذمہ داریں ملیں سرائی کی صوبے کے لیے تفاقی رائے پیدا کرنا پڑے گا ترجیحات حکومت کی ہوتی ہیں میں حکومت نہیں بہادر جوانوں پر دشمن کے حملے کے مصبت کرتے ہیں عید کے موقع پر فلسطینیوں کی شہادتیں نہ بھولیں سپیکر قومی اسمبلی یاد صادق نے اپنے پیغام میں کہا ملک و بہرانوں سے نکالنے کے لیے اختلافات بھولانا ہوں گے اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہوں گے سربرا جیو آئی ملانا فضل رحمان قائد پر پیغام کہا جد جہد جاری ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے فیتنوں سے پناہ مانگتے ہیں راہنمہ پیپرس پارٹی خوشید شاہ کہتے ہیں آج کا دن افتوس کے ساتھ گزر رہا ہے فلسطینی بھائیوں پر جو گزر رہی ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے مسلمانوں کو دین اسلام کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے صادق وزردہ خلا شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فارم پینتالیس اور سنتالیس سوالوں کو مبارک بات دیتا ہوں ساہنیا نو مائی کو ایک سال ہونے والا ہے مقتدر حلقوں سے اپیل ہے بے گناہوں کو معاف کر دیا چاہے شیخ رشید بانی پی ٹی آئی سے مطالق سوال پر تفسرہ کیے بغیر شلے کا ہے عوام کو سہولیات دینے کے لیے تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں سندھ کے سینئر وزیر شہجیلی نام نیمن کی نیوز کانفرنز راول ہاؤس ٹانڈو جانپ میں نماز عید ادا کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کی ترجی لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے مہنگائی کے خاتمیوں اور دیگر سہولتوں کے لیے کام کر رہے ہیں سندھ میں نئی ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں سلام متاثرین کو اکیس لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں سندھ میں گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے اپنی ضروریات پوری کر کے گندم بنابند بھی کر سکتے ہیں منشیات نے گھروں کے ساتھ معاشرہ بھی تباہ کر دیا منشیات کی سرپرستی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی میر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں گزرشتہ سات سال سے سات سے آج ماہ میں کراچی کے حالات خراب ہوئے امنومان کی صورتحال بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عید الفطر پر عوام نے قبرستانوں کا رکھ کر لیا شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول رکھے فاتحہ خانی کی مچھڑے پیاروں کی یاد میں شہری آپ دیدہ ہو گئے خستہ حال قبروں کی مرمت اور صفائی کا سلسلہ جاری میٹھی عید بھیگی بھیگی گزرے کی میک میں موسمیات کی آج سے مقبھر میں بارشوں کی پیشک ہوئی تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے بعض علاقوں میں یالہ باری کا بھی امکان خیب پختوخہ آزاز کشمیر اور گلکت والتستان میں آج سے پندرہ اپریل سچ بادل برسیں گے پنجاب اور گلوچستان میں بارہ اپریل سے بارشیں ہوں گی کراچی سمیے سن بھر میں بادل تیرہ اور چودہ اپریل کو رنگ چمائیں گے